مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی مائنورٹیز کو جس طرح رکھے ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو ٹیمپل وہاں پر ڈیمولش کیا گیا اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دباہ یہ بات چرشاہ میں بہت رہی ہے اور اس پر بات چیت بھی کرنی چاہیے اور میں نے اس پر ویڈیو بھی ریکارڈ کی خیر مجھے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی اس پر بنایا گیا میرا مقصد بس بھی میں یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں پاکستان میں سکھ مائنورٹیز ہوگی ہندو ہوگے یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ کسی بھی کوئی بھی تین چار ریلیجن ہی ہیں جو پاکستان میں مائنورٹی ہیں ان کے اوپر ظلم ہمیشہ کیا جاتا ہے اور یہ وہ کٹرواد لوگ ہیں جو اپنے علاوہ کسی کوئی انسان نہیں سمجھتے کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنے لیے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے لیے ہیں تو اس میں ایک جو ریلیجن ہے دوسرے ریلیجن کو اپریس نہیں کر سکتا یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے اگر کوئی ملک خود کو آزاد کہتا ہے اور جہاں کہتا ہے کہ یہاں جی ڈیموکریسی ہے تو ڈیموکریسی کنٹریز کا سب سے پہلے یہ ایٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ایک چیز دوسری چیز آپ نے کہی کہ کراچی جو مندر ہے وہ ڈیمولش ہوا میں نے بھی اس پہ پبلک شو کیا میں نے کا شاید پھر سے کٹروات کوئی اسلامی تنظیم یا کوئی مسلمان اس میں شامل ہو گئے جیسے ہم ایسا سے شامل ہوتے ہیں جی مسلمانوں نے مندر گرہ دیا اور مسجد بنا دیا اور مسلمانوں نے مندر گرہ دیا تو پر کوئی آہ یوں نو پبلک پروپٹی بنا دی مجھے لگا شاید یہ وہ عام کیسز کی طرح یہ بھی ایک اس ٹائپ کا ہی کیس ہے لیکن جب پتا چلا تو ایک ہندو لڑکی اور اس کے جو تامل لوگ ہیں محلے والے ہیں مدرسی دو ہندو جو کمیونٹیز ہیں یہ دو ہندو خاندان اپس میں جگڑ ہیں ایک کہہ رہا ہمارا ہے دوسرا کہہ رہا ہمارا ہے میں نے اس ٹوپک پہ میں نے یہ کہا کہ اگر ہماری جو کوٹ ہے اگر وہ پارٹی سپیٹ نہ کرتی تو پھر ہم سب کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم ان کو انصاف دلاتے کہ اگر میرا ایک چینل ہے تمہارا چینل ہے کسی کا بھی چینل اگر ہم اپنے ہندو کمیونٹی کے لیے آواز ہی جہاں پہ سچ بات ہے وہ ہم کرنی رہے اور صرف وہ کہتے ہیں نا بٹرنگ کرنے کے لیے ہم سامنے آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو آج کے زمانے میں تو نہیں چلے گی لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا سیو مندر مشن پہ بھی میں نے بات کی کہ جب کیس کوٹ میں چلا جاتا ہے اب دیکھو وہاں پر تعمیر روک دی ریکھا کا کوئی بھی ایجنڈا ہے ریکھا صحیح ہے ریکھا غلط ہے ریکھا اگر سچی ہے تو ریکھا اس پروپٹی کے پیپر جو ہے کوٹ میں ثابت کرے جو پیپر ریکھا نے کوٹ میں دکھایا ہو تو ادھر ہی ریجیکٹ ہو گیا وہ فیک ہے اور جو ٹامل لوگ ہیں جو مدرسی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہے اگر وہ آپ کی ہے تو آپ کے پاس اس کے ثبوت بھی ہوں گے آپ کے پاس کچھ ہوگا پیش کرنے کے لیے تو آپ کو بدالہ دے گی اگر میں یہاں سے چار پانچ سو لوگ جا کے اس ملے میں بھی بٹھا دوں گی اور میں کہوں گی کہ مندر بچاؤ مندر بچاؤ تو میری یہ آواز جو ہے قانون کی نظر میں یہ زیرو قانون ثبوت مانگتا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہے اور میں اس دفعہ کیونکہ ہماری عدالتوں میں اکثر کیس لٹک جاتے ہیں اور پیسے والا جیت جاتے ہیں لیکن یہ کیس میڈیا میں آ چکے ہیں اور آپ کو نہیں بہا پتا ہے کہ میڈیا کا بہت زیادہ پریشر ہے تو ادھر ریکھا ہے یا پھر مدرسی ہیں کوئی بھی لوگ ہیں کوئی بھی لوگ ہیں ان کو عدالت میں جو ہے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اور اس میں یہ خوشی کے خبر یہ بھی ہے کہ کسی اسلامی تنظیم کا ہاتھ نہیں ہے اس میں مندر ڈیر سو سال پرانا ہے دیکھیں ابھی جب کیس عدالت میری باہر چلا جاتا ہے بڑے بڑے گواہ بھی آتے ہیں بڑے بڑے ثبوت ہوتے ہیں لیکن سچا بندہ ہی وہاں سے جائے گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ پیسہ والا جی جائے گا لیکن میری دعا ہے کہ اس زفاہ ایسا نہ ہو اگر ریکھا سچی ہے تو ریکھا کو انصاف ملے اگر وہ محلے والے مدرسی ان کو انصاف ملے لیکن ایک چیز پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی آج بھی آپ کے شو پہ بھی کہہ رہی ہوں مندر جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سب کی آج سائن جڑی ہوتی ہیں سپریچوالٹی کنیکٹ ہوتی ہے ریکھا کا کوئی بھی ایجنڈا ہے ریکھا کسی کے ساتھ بھی ملی ہے ریکھا کو سب سے پہلے اعتماد میں محلے کو لینا چاہیے تھا اگر وہ اس کو دوبارہ بھی نئے سیرے سے بنانا چاہتے تو سب کیز رضا مندی صلح سے بنانا چاہیے تھا ایک ڈیڑھ سو سال سے سب لوگ آج آ رہے اور پھر ایک بندہ اٹھ کے اس کو ڈیمولش کر دیتا ہے تو یہ چیز غلط ہے اس کو کنڈیمٹ کرنا چاہیے وہ بہت پرانا ہو چکا تھا یا کوئی بھی مسئلہ مسائلے ریکھا تب تک کوئی ایکشن نہیں اس کو لینا چاہیے تھا جب تک کہ محلے والے نہ کہتے ہیں خیر کوئی کیس کورٹ میں چلا گیا ہے بیٹن ووچ کیا ہوتا ہے کیا حالات رہتے ہیں ریکھا جیتی ہیں یا پھر مدرسی یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مندر بسیکلی ہے کس کا ویسے تو کہتے ہیں مندر یا مجید اللہ کا گھر ہوتا ہے یہ تو سب کا ہی ہوتا ہے لیکن خیر اب وہ جو کیس ہے وہ پروپرٹی میں چلا گیا ہے ایک کہہ رہا میری پروپرٹی دوسرا کہہ رہا میری پروپرٹی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم ریکھا کہ اوپر بھی پریشر نہیں ڈال سکتے وہ کہہ رہے میں ایک ہندو لڑکی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں مدرسی کہتے ہیں یہ ہماری پروپرٹی ہے تو دونوں یہ گروپ آپس میں پھل وقت کورٹ کے آمنے سامنے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں بلکل میں نے ڈیوک جی کا انٹرویو کیا نا شاہلہ تو انہوں نے بھی یہی کہا میں نے بھی ان کو کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں جاتی اور جا کر بھی ان کو جتنا میرے اختیار میں تھا تو میں ان کو ان کو ہلپ کر سکتی تو ڈیوک جی نے آگے سے یہ کہا کہ ہم چلے بھی جائیں گی تو کوئی فرق تر پڑے گا نہیں اب وہ کورٹ نہیں کرنا جو کرنا ہے کچھ دن تک اس میں بھی بڑی خبر ہمیں ملنے سننے کو ملے گی اور دیکھتے ہیں کہ کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور کون سچا ہے کون صحیح ہے اس میں ہمیں پتا چلے گا آپ تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ چلے اب یہ مدراسیوں اور ایک ان کی لڑائی تھی آپس کی اور یہ وہ اب ہم نے اس پر ٹال دیا لیکن اس کے علاوہ جو آہ راکٹ لانچ کر کے مندر کو ڈیمالش کرنے کے کوشش کی گئی اس کے بعد پریویس آپ نائنٹین فارٹی سیون کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مندر کو ڈیمالش کیا گیا جتنے بھی آہ لوگوں کے جو مندر ہیں ان کی سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے ان کو زبردستیوں ہیں ان کے مندروں سے نکال کر ان کو ڈیمالش کیا گیا اور کیا کہیں گی آپ ان کو اور پاکستان میں چلے گا یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ دماغی بیمار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سارا راج ہمارا چلے گا کسی کا نہیں چلے گا وہ ہندو جو پاکستان سمجھ کے یہاں رک گئے یا وہ ہندو جو کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں تھی وہ کیوں ملک چھوڑ کے جاتے بتائیں یہ ان کی زمینی ہے یہ ان کے مندر ہے یہ ان کی جگہ ہے اگر اگر ہم انڈیا کے بات کریں تو وہاں پر مسجد بنانے پر کوئی اتراز نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ہم انڈیا مسلم ہیں ہم بنا سکتے ہیں انڈیا کے جو ہندو ہے وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں جتنا ملک ہمارے اتنا ملک ان کا بھی ہے لیکن انفورچنیلٹی ہم آج کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر مائنورٹیز بیچاروں کا بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے کوئی ڈر کے مارے بولدہ نہیں میں آف کیمرہ بھی بہت سے لوگوں سے بات کرتی ہیں وہ کہتے ہیں مہم آپ تو شو کر لیں گی دوبارہ ہمیں اٹھا لیں گے ہمارے گھر پر پریشن ڈالیں گے تو یہ میں کہتی ہوں اتنی غلیظ حرکت ہے نا اتنی غلیظ کہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اپنی لیے آپ کو کیا مسئلہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ اپنی لیو آپ یہ دیکھو وہ انسان ہے اگر آپ کو جینے کا حق ہے تو جینے کا حق اس کو بھی ہونا چاہیے یہ تو سرسر ظلم ہو گیا یہ جنگل راج ہو گیا کہ ایک شیر جس کو چاہے دبوچ کے کھا لیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں لوگوں کے مند میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو اس اعتبار سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ مندر ٹوٹ جائے میں نے اکثر لوگوں سے شو پہ بھی روڈ شو پہ بات بکتے ہیں اچھی بات ہے ہندو چلے جائے اچھی بات ہے مندر ٹوٹے تو ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے ہاں اگر قانون ہمارا ایکٹیو ہو جائے اور قانون ایسے لوگوں کو سزائے دے اگر کوئی ہندو کے خلاف بولتا ہے یا ان کے ٹیمپل کو نقصان پھنچانے کی کوشش کر دے ہیں تو قانون کو انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو ریسٹ کرنا چاہیے اور قانون کے اندر جو سزائیں ان کو دینی چاہیے آردس لوگوں کو سزائیں ہو جائیں گی نا تو یہ جو کٹرتا ہے ان کے مند میں ہندووں کے خلاف سکھوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف یہ ختم ہو جائے گی پیار سے سمجھنے والے یہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ ان کو پیار سے کہیں گے کہ بھائی یہ مندر کو ٹچ نہ کرو گردوارے کو نقصان نہ پنچھو یہ پیار کے بات کبھی نہیں مانگی لاتوں کے بہت ہیں یہ باتوں سے نہیں مانگی تو میں تو اوپن ہی آپ کے شو پہ کہتی ہوں جہاں کئی کیس ریکورڈ ہوتا ہے عدالتوں کا اور قانون کا جو ہے یہ کام ہے کہ وہ بلکل سیکولر ہو کے اس کیس کو ڈیل کریں اور مجرموں کو سزائیں دے کیونکہ قانون سے بڑا دروازہ کوئی نہیں ہے اور میں آج قانون ان کو کہوں گے کہ جاگ جو پلیس ہندو دن با دن کم ہوتے جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا وہ اس لیے ٹھہرے تھے پاکستان میں کہ انہیں سب کو چھوڑ کے جانا پڑے ان کے گھر ہیں ان کے یہاں پر رشتہ دار ہیں لیکن سب کو چھوڑ کے وجہ کیوں کیونکہ ان کا مال محفوظ نہیں ان کی جان محفوظ نہیں ان کے بچے محفوظ نہیں اور یہ کس وجہ سے نہیں محفوظ یا پاکستانی مسلمانوں کی وجہ سے تو جو غلطی ہیں ہمیں اس کو صدار نہ چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے یہ تو ہے بلکل اور تبھی تو لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ایون کی پاکستانی جو مسلم لوگ ہیں وہ کتنے لوگ جو ہے وہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹریز سیٹل ہو چاہے اس کے بارے میں کیا کہیں کہ ہم تو مائنورٹیز کو نکالنے کے چکروں میں تھا ہم تو اپنے لوگوں کو ہی نہیں سنبھال پا رہے وہ ہی نکلنا چاہ رہے ہیں فرق ہے ہمارے جانے میں فرق ہے ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں ہمیں بہتر اپریچونیٹیز کی تلاش ہے ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں ہم زیادہ کمانا چاہتے ہیں اس وجہ سے جا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دلوانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں پاکستان کی کتابیں ہندو نفرت سے شروع ہوتی ہیں نائن کلاس کا پہلا چپٹر دیکھے تو جو ہندو مسلم اور گاندی ہندو وہ آدھا چپٹر ریسی پہ ختم کر دیا انہوں نے اور کم سے کم کوئی دو سو سے زیادہ سفے ہندو نفرت پہ لکھے ہیں تو پھر جو بچے کیان رہ کے سامنے بولتے ہیں ان کا کوئی کسونی برین موشنگ ہو گئی ہے تو جو آج کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا سلبس بچوں کو پڑے اپنے بچوں کو اتنگی بنائیں اپنے بچوں کو جہادی بنائیں اپنے بچوں کو ہندو کے خلاف لڑنے والا بنائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو انسان بنائیں کیا بنانا ہے انسان بنانا ہے اب جیسے میں ہوں میرے پہ وقت اگر میں پاکستان میں رہتی ہوں تو میرے بچے جس بھی سکول میں جانگے میں کہوں گی مجھے مطالعہ پاکستان اپنے بچوں کو نہیں بڑھا میرے بچے کی بک چینج کر رہی ہے یا ہم نے یہ ایک سبجیکٹی نہیں رکھنا یہ لیکچن نہیں کیونکہ میری ڈیمانڈ اگر میں ہزاروں پہ فی پی کر رہی ہوں تو میں اپنے بچے کو اتنکی تو نہیں بناوں گی نا اس طرح بہت سے جو آج کل کی نیو جنریشن ہیں جو پیرنٹ بن رہے ہیں ان کی سوچ بہت زیادہ پوزیٹیو ہے کیوں کیونکہ دنیا اب ایک گلوبل ویلیج کی طرح آپس میں کیا ہو چکی ہے کنیکت ہمارے جانے میں اور ہندو کے جانے میں رباہ بہت فرق ہے ان کو ستایا جا رہا ہے ان کی بچیوں کو زبردستی لف جہاد کے چکروں میں کنورجن کروائے جا رہے ہیں ان سے ان کی جائداتیں چھینی جا رہی ہیں میرے شوہ پہ ایک لڑکا آیا تھا سمیب اور شاید یہ ہی اس کا نام تھا اس نے کہا تھا کہ مہم ہماری اتنی جگہ ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کی تھی یہاں کے جو قریبی جو زمیدار تھے اس نے ہمارے ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا ایک کمرہ چھوڑا ہے اگر ہم ساتھ اپنے لئے ٹوائلٹ بھی بناتے تو اس کے بندے آگے وہ ٹوائلٹ بھی توڑ جاتے اور ایک کمرے میں بارہ لوگ رہ رہے ہیں سوچو وہ کہاں جائے وہ بچارے اگر ان کا opportunity ملتی ہے تو کیا آپ کو لگتے ہیں وہ پاکستان میں رہیں گے اور وہ زمینیں جو لیگل ہی ان کی ہیں پاکستان بننے سے ان کے پاس پیپر ہے لیکن ظلم اتنا ہے کہ وہ اپنی زمین پر اپنا گھر نہیں بناتا تھے کیونکہ ساتھ ایک چودری کی زمینہ وہ کہتے ہیں نکلو یہاں سے میں نے نہیں رکھنا تو جب انصاف ختم ہو جائے گا جب آپ کے درندگی جیسا ایک محول ہوگا درندی آپ بن جاؤ گے ہندو تو پھر جائیں گے لیکن مسلمان تو اپنی خوشی سے جا رہے ہیں مسلمانوں کو جی زیادہ کمان ہے مسلمانوں کو پاکستان کے اندر کوئی سکوپ نظر نہیں آرہا کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا ہمارے اور ان کے جانے میں بہت فرق ہے بہت کل ٹھیک کہا اور بیسیکلی ان کو اپنی زمین سے پیار ہے تبھی تو آج تک وہ پچتر سالوں کے بعد بھی اپنی زمین کو چھوڑ کر کس قلب سے وہ جا رہے ہوں گے یہاں کو چھوڑ کر اور اپنی زمینوں کو چھوڑ کے کون جاتا ہے اپنے جس چیز سے اس کو محبت ہو وہ چھوڑ کر جانا آپ سمجھ لیں کہ آپ مجبور کر رہے ہیں نا ہم ذل کر رہے ہیں اب ہمارا وہ جو ایک سوکور نارا ہوتا ہے سب رائرز یہاں پر ہے سب سکون میں ہیں کوئی سکون میں نہیں ہے ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جو ہے نا دبوچ کے شکال ہوں وہ ہندو وہ وہ سکھ ہو سکھ ہو بیچاروں کو مار دیتے ہیں ہندو کو مار دیتے ہیں وہ در کے مارے میں مندیر گئی نا میں فرس ٹائم وزٹ کیا مندیر کے جو پندیٹ تھے انہوں نے شروعہ کمیس پہن ہوئی تھی میں نے کہا پندیٹ حالانکہ وہ کیمرے میں نہیں ہے انہوں نے کہا میری جوب کا مسئلہ ہے میں آپ کو انٹریو نہیں دے سکتا سو مسئلے مسائل میں نے ان کو کہا آپ تو پندیٹ ہے پندیٹ تو بھگوارنگ میں ہوتا ہے آپ کا بھگوارنگ پہن ہو تو میں ایک گھنڈہ بھی سڑک پہ نہیں چل پاؤں گا مجھے اپنی پہچان چھپانی پڑتی ہے میں مندر میں آکے پندیٹ بن جاتا ہوں باہر مجھے خود کو مسلمان ہی ریپریزنٹ کرنا پڑتا ہے ان کیس مطلب اس طرح کی شروعہ کمیز اور سیم نہ کوئی تلہ کچھ بھی نہیں جیسے ایک مسلمان ہوتا ہے کہتا ہے مجھے یہاں پہ رہنا ہے میں بہت شرم دوئی میں نے کہا کہ کیوں ہم کسی سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں صرف صرف ان کا یہ قصور ہے کہ وہ ہندو ہیں بس اور تو انہوں نے ہماری نہ کبھی جان کو نقصان بچائیں نہ کبھی ہمارے مسجدوں کو انہوں نے نقصان بچائیں نہ کبھی ہمارے قرآن کو نقصان بچائیں صرف یہ کہ وہ ہندو ہیں ہمی Songstہ پرداشر نہیں ہو رہا تو ہم اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے ورنہ پھر مق möقفہ جس کو کہتے ہیں اور سناتن دھر میں اس کو کرما کہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے کرما کے لئے تیار ہو جانا چاہیے جو کسی کا دل تو کھاتا ہے اس کو بھی خوشیاں نہیں ملتی یہ بات سچ ہے اچھا شائلہ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کیا آپ فیمنیسٹ ہیں یا فیمنیسٹ نہیں ہے کیا کہیں گے دیکھیں میرا ہمیشہ سے اس ٹین سس کے ساتھ رہا ہے وہ معاشرک کا کوئی سا بھی پہلو ہو ہمیشہ سچ کا ساتھ ہو بس میں ایسا نہیں کہ میں ایک سپیسیفکلی کسی ایک ہی چیز کے اوپر وہ صحیح ہو یا غلط ہو بات کرو گی ایسا نہیں ہے میں بہت اوپنلی ڈیبیٹ کرتی ہوں اور نہ میں فیمنیسٹ ہوں اور نہ میں جسے بول گیا تھوڑی کٹرواد ہوں اچھا شائلہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو واقعہ پیش آیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں لڑکیوں کو سیڈیوز کیا جاتا ہے اور کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جی اسلامیہ سب سے پہلے نام دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی اور جو سکینڈل سامنے آیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شروعات کیا ہیں ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں پہلے تو وہ جا کے اپنی جوب انجوائے کرتے ہیں بغیر کوئی کام کی ہوگئے پھر اس کے بعد ان کو ملتی ہے ریٹائرمنٹ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اچھے خاصے ان کو فنڈ ملتے ہیں ایک ایک نال کے ان کو بنگلے ملتے ہیں سپیشلی کیونکہ یہ بھی میجر ہیں آرمی سے پھر ان کی کوئی ایک ایک لاکھ روپیا ان کی پینشن ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ بڑے ہی پیٹریوٹک لوگ ہوتے ہیں اور بڑے محنت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کو سبر نہیں آ رہا ہوتا ہے پھر یہ ایک اور سفارش ڈالتے ہیں کہ کسی محکمے میں کسی بڑی اورگنائزیشن میں کسی یونیورسٹی میں ہمیں ڈرواد ہو ہمیں بھی اور کام کرنا ہے پھر ان کو جو یہ میجر ریٹائر ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں وہاں پر ان کو جو پوسٹ ہی جاتی ہے وہ چیف سیکیورٹی آفیسر وہاں پہ بھی انہوں نے آفیسر ہی رہنا ہے سب سے پہلی یہ جو کہتے ہیں نا کہ حق تلفی جو نوجوانوں کی اور یہ یہ ہے ایک ایڈوکیشنل فیلڈ جس میں ایک پی ایچ ڈی والے یا جس نے سرویسز کیوں بچوں کو پڑھانے میں وہ پروفیسر لگے ہو پھر آہستہ آہستہ ان کی جو ہے پوسٹ اوپر گئی ہو تو یہ جو سیٹ ہوتی ہے بیسکلی ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے ایڈوکیشن فیلڈ کے اندر رہ کے کام کی ہوتا ہے لیکن ہمارے ممرک میں جو بڑی بڑی پوسٹ ہوتی ہے پھولوں کے گلدستے کی طرح پیش کی جاتی ہیں تو یہ ان کو مل گی آرمی سے سیدھا کہاں آگے چیفز بن گئے یہ آفیسر بن گئے یونیورسٹی ہیں اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی ہے تو جو بڑے ہی اسلامی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے کو میں بچیوں کو نہیں پڑھانا اور صرف گلز یونیورسٹی میں جانا ہے تو ان کے حالات آپ دیکھ لیں پانچ ہزار کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے دس ہزار کوئی کہہ رہا ہے پندرہ ہزار سے بھی زیادہ کیسز ہیں میڈیا میں کم دکھایا جا رہے ہیں اچھا اب یہ ایک بندہ نہیں دو نہیں تین نہیں پورا کا پورا مافیا ہے آج کل پاکستان میں اگر سپیشلی ہم لاہور کی بات کریں تو ڈرگز اتنی عام ہیں کہ روڈ پہ جو سات سال کا بچہ بھی مانگ رہا ہے نا وہ بھی نشے میں ٹرد ہیں ان کو بھی نشے پروائیڈ کیا جا رہے ہیں یونیورسٹی میں جو لڑکیاں جا رہی ہیں ان کو بھی ترہ ترہ کے نشے پروائیڈ کیا جا رہے ہیں اور یہ جو پروائیڈ کرنے والے ہیں نا یہ ایک خاص چین ہے جو حکومت میں سے چلی آ رہی ہیں آپ انہیں نہیں پکڑ سکتے ہیں جن کو آپ نے شکایت کروانی ہے اگر شکایت درج کرنے والا ہی اس گروپ کا ممبر ہو تو کیا انصاف ملے گا آپ کو بتائیں آپ کو نہیں مل سکتا نا تو یہ وہ چیز ہے اب یہ جو میجر ریٹائیڈ ہے جن کا نام اجاز شاہ بتایا جاتا ہے ان کی سٹاف میں جو فی میل ہیں ان کو بھی انہوں نے سیکشلی حراس کیا ہے بچوں کو بھی سیکشلی حراس کیا ہے ان کو ڈرگز بھی دی ہیں ان سے دھندہ کروایا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو ہے ویڈیوز بھی بنایا ہے جب یہ چیزی آئی میں نے کہا یہ تو میں نے بولی ووڈ مووی میں دیکھا تھا لیکن یہ پاکستان میں ہو رہا ہے آج ان کا اسلام خطرے میں نہیں آیا جب کہین پہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ سارے ملہ مول بھی نکل آتے ہیں اسلام خطرے میں اسلام خطرے میں تو جو اسلام کے نام پر جو یونیورسٹی بنی ہے اس کے اندر آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت سریام نوٹی جاری ہے آج ان کا اسلام خطرے میں نہیں ہے یہ ہے معاشرے کا دوگلاپن یہ ہے وہ لوگ اگر ہم بات کریں ہندوستان کے اگر بات کریں وہاں پر اگر جیسے منیپور کی بات کریں تو جو کیس ہوئے ان کا ان کو بڑا دردو ہے کہ بھارت میں جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں تم نے منیپور کا کیوں نہیں بات کی میں نے کہا میری بات سنیں وہ ایک آئیسولیٹڈ کیس ہے وہ ایک ایریے کا کیس ہے جس کو موڈی سرکات خود انڈر کریں میرا کے کیام بنتا ہے کہ میں منیپور کے اوپر ویڈیو بناوں ہمارے خود کے ملک کے اتنے مسئلے ہیں یہ جو پانچ ہزار کوئی کہہ رہا ہے دس ہزار کوئی کہہ رہا ہے پندرہ ہزار کوئی ہر بندے کی ایک اپنی فگر ہے کیا ہم نے اس لڑکیوں کی آواز اٹھائی ان کو کتنے ٹائم سے جو ہے وہاں پر سیکچولی ان کی ایکسپلوٹیشن کی جاری تھی کیا ہم نے ان کے اوپر بات کی وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو اسلامیہ یونیورسٹی میں کہ بڑے جی اسلامی پریزی ہم خاندانی لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو آج ماتم ہیں دیکھیں ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے یہ ایک جو میجر آرمی میجر ریٹائر ہیں اجاز شاہ اس نے ہر وہ لڑکی جو کہ اپنے گھر سے بھلکھا ہجاب پہن کی اسلامیہ یونیورسٹی میں ڈگری لینے آ رہی ہے کیا کوئی عزت دار ان کے گھر رشتہ لینے جائے گا مجھے بتائیں یہ پورے معاشرے کو انہوں نے ایک کہتے ہیں نا ایک کالی گھاٹی کی طرف دکیل دیا ہے ہر ایک شخص کے نا جو ہے موں میں ہزاروں سوال ہیں وہ بچی جو نشانہ بنی وہ بچی جو نشانہ نہیں بنی آج معاشر سب کو یہ ایک نظر سے دیکھ رہا ہے وہ لڑکی جو کل کسی آفیس میں جائے گی اور ڈگری کے اوپر لکھاؤ گا اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور سب سے پہلے اس کی شکل رہے گا اگلا سوال پوچھے گا کیا آپ کے بھی ویڈیو بنی تھی کیا آپ بھی ان لڑکیوں میں تھی کیا آپ کے ساتھ بھی آفیسر نے یہ کیا کیا آپ بھی ڈرگز لیتی تھی بتائیں ہم نے اپنی لڑکیوں کو بجائے آگے بڑھانے کے ہم نے ان کو ڈپریشن میں ڈال دیا ہے ہماری لڑکیاں آج ڈرگز لے رہی ہیں ہماری لڑکیاں جوگز کے نام پر ڈگری کے نام پر اپنا جسے بہت نہیں ہے نا اپنی عزت کو جو ہے نا دعو پہ لگا رہی ہیں یہ ہے جی وہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان جس میں اسلام کے نام پر یہ ویڈیو کوئی میری دیکھے کوئی اچھے وے ملے کوئی برے وے ملے جتنا اسلام کے نام پر لوگوں نے ذاتی پائدہ اٹھایا کبھی کسی اسلامی کنٹریز میں ہی ایسا نے جتنا اسلامی وکٹم کارڈ یہاں پر پلے کیا جاتا ہے کہیں پہ بھی نہیں پلے کیا جاتا اور ساتھ ساتھ یہ میں ان پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ دیکھ لیا آپ تو کہتے تھے جو کوئ میں جاتے ہیں تو جی بچیاں کی عزت سیو نہیں ہے بوائی فرنگز کے ساتھ جی دوستیاں ہو جاتی یہ ہو جاتا ہے آپ کے تو جن بچیوں کے آپ کے ٹیچر جن کو پڑھا رہے ہیں بچیاں تو ان ٹیچر کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ باپ اور جو ٹیچر ہوتا ہے اگر ٹیچر کی بات کرے سپیشلی تو وہ بھی روحانی باپ ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ آتا ہے آج ہمارے وہ جو کلچرل جو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے سیویلائز لوگ یا ہماری سیویلائزیشن کا ہیں ہمارا وہ کلچر کا ہیں ہمارا وہ اسلام کا ہیں ہمارے بلکے نے بچوں کو کیا بچا لیا ہمارے ہجاب نے بچوں کو بچا لیا کہ صرف لڑکیاں ہی پڑھیں گی وہاں پر کیا ان کی عزتیں محفوظ ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر ملک میں کیا آ رہا اب تو اسلام خطرے میں نہیں ہے کون سا ملہ مافیا روڈوں پر نکلے کہ ہمارے اسلام کا نام استعمال کر کے یونیورسٹی کے اندر لڑکیوں کے ساتھ سیکس کیوں کیا گیا کوئی نکلے بتائیں یہ ایک ہفتے سے یہ ساری چیز ہے کیونکہ وہ چپ ہیں کیوں کیونکہ جب کسی انسان کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ صحیح چیز ہو یا غلط ہو وہ ہمیشہ اس کو پرموڈ گئے کیوں کیونکہ اس کا دھندہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور جو ہماری جو پاکستان کی جو ایڈوکیشن جو یہاں کی منسٹری ہے وہ بھی چپ ہیں ایسے لوگ اتنے مالدار ہوتے ہیں ایک دن ان کی بریکنگ نیوز چلتی ہے ان کو آریسٹ کر دیا اگلے دن وہی لوگ اپنے بنگلے میں راج کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں عوام کو کیا پتا کہ جیلوں میں کیا ہو رہا ہے وہ ہوت سے مجرم جن کو میڈیا میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آریسٹ ہو گئے ہیں اور دو تین دنوں کے بعد یا تو وہ دبائی میں پائے جا رہا ہوتے ہیں یا پھر وہ کسی شاپنگ مال میں یا پھر وہ کہیں پہ پیزا کھاتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں تو جہاں پر قانون نہیں ہوتا جہاں پر درندگی ہوتی ہے وہاں پر مجرم کا دل بہت بڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا مجھے کون پکڑنے والا ہے اگر مجھے کوئی پکڑے گا میرا فلانے کے ساتھ ہے میرا چیف کے ساتھ تعلق ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے میں نکل جاؤں گا تو جب تعلقات کے نام پر ملک چلائے جائے گا تو یہ تو ایک یونیورسٹی ہے ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں نہور جسی یونیورسٹی کی بات کریں یہاں پر آپ اگر ہسپیٹل ہی بات کریں نرسوں کی لاشیں ملتی ہیں جس کو ڈاکٹر ریپ کر کے مار دیتے ہیں آپ کوئی پاکستان کی ایک ایسا سیکٹر ایک ایسے فیلڈ کوئی ایک ایسا آپ ارگنیزیشن بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اسے بہتر نہیں ہم اس کو گھر پہ بٹھا لیں تو زیادہ بہتر تو پھر اس سوسائیٹی میں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کو کیوں نہیں فروغ دیا جا رہا تو یہ بھی تو پہلے ماں باپ بچوں کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ اکثر لڑکی ہیں اپنی ازادی کا بھی غلط فائدہ اٹھاتی ہیں زیادہ کا میں نہیں کہوں گی جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک غلط میسیج جاتا ہے اور جو بچیاں قابل ہوتی ہیں یونیورسٹی میں جا کر ڈگری کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا یہ کوئی عام بچیاں نہیں ہوتی یہ وہ بچے ہوتے جو انہیں اچھے خاصے مارگر پاکستان میں بات کرو تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے خواہ آپ کے کوئی سے بھی فیلڈ ہو آپ کو کم سے کم ایٹی فائی پلس پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے ایٹی فائی پلس تو یہ ای پلس اچھی بچیوں ہوتی ہیں جو پڑھنے والی ہوتی ہیں اچھا وہ پہنچ بھی جاتی ہیں اس میں میں کہوں گی کہ پیڑنٹس کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے ہمارے پیڑنٹس ہمیشہ بچیوں کو ڈراتے ہیں روپ دب دبا ان کے اوپر رکھتے ہیں بیٹوں کو کھلی چھوٹی ہے انیورسٹی کے چیف سیکیٹری آفیسر ان کا ریپ کرے وہ گھر نہیں بتا سکتی ماں کو بتائے گی تو ماں کے تیرے اندر ہی غلطی تھی باقی لڑکوں کے ساتھ تو نہیں ہوا تو مسئلہ یہی ہے ہمارے جو ماں ہیں میں لاہور کی بات کروں گی یہ بھی اتنی زیادہ ان کے اندر بھی کٹرتا ہے بہت کم فرینڈلی ماں میں نے دیکھی ہیں جن کے تعلق بیٹی کے ساتھ دوستانہ ہوتے ہیں آج کل پوری دنیا میں ماں بیٹی کے دوستی کو لوگ پرموٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پنجاب کے اگر بات کروں دبا کے رکھو انہوں اکھاں کڑیا کروں انہوں اکھاں کڑیا کروں انہوں اکھاں کڑیا کروں انہوں صدی روے گی تو جب یہ حالات ہوں گے تو لڑکیوں کے ساتھ پھر کچھ بھی ہو جائے انہوں وہ تو کبھی گھر نہیں بتائیں گی اگر جس دن پہلی لڑکی کہہ ہی ریک ہوا اگر وہ میڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہم جیسے معاشرے میں لوگ اس کو سپورٹ کرتے تو باقی کی جو فیلوک فگر میڈیا میں آرہی ہے وہ پانچ ہزار بتائی جارہی وہ پانچ ہزار بچیاں بچ جاتی ہم کہتے ہیں انڈیا آگے چلا گیا انڈیا نے گروہ کر لیا انڈیا میں یہ چیز نہیں ہے انڈیا میں لڑکیاں تین تین بجے کول سینٹر سے گھر واپس آرہی ہوتی ہیں انڈیا میں لڑکی جو ہے سپیس سینٹر اور سپیس ٹیکنالوجی کو ڈیل کر رہی ہیں انڈیا کے لڑکیاں ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں کیا وہاں کے ٹیچرز کا کبھی کوئی آسولیٹڈ کیس ہوگا میں یہ نہیں کہتی لیکن پوری کے پوری یونیورسٹی اور پورے کے پورے اپنے جارے ایک کے بعد ایک پکڑا جا رہے ہیں ابھی دو اور پکڑے گئے ہیں وہ بھی ڈرگز دے رہے تھے لڑکیوں کو اپنا دندہ چلانا ہے ان کو اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ کتنی بڑی بات ہے یہ باہر یہ خود بڑی بات ہے یہ جو زینب کا کیس ہوا تھا ہم معصوم بچی کا جس طرح ریپ ہوا تھا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے یہ جو پانچ ہزار فگر بتائی جارے ہیں یہ بھی معصوم ہے یہ بھی وکٹم ہے کیا آپ ہم کوئی نکلا باہر فرق ہی نہیں پڑتا کیوں کیونکہ لوگوں کو پتہ بڑا مافیا باہر بھی نکل لیں گے تو ہمارے کہنے سے ایک دن دو دن سختی ہوگے تیسے دن پھر چھوڑ دیں گے تو یہ جس طرح ہم پورے دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں کون یہاں پر آئے گا کون یہاں پر رہنا چاہے گا وہ اس سوسائیٹی میں بھاگ رہے ہیں ایک کیس بھی وہا تھا نا کہ بلی کے ساتھ جاتی ہوئی تھی ڈی ایٹ چھے کوئی لڑکیوں کو نہیں ایسے ہاں جی اور ہلاکہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ جس طرح دکھایا جاتا تھا اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے جب سے ہم نے اس طرح کام کرنا شروع کیا تب ہم ہماری سوچ تبدیل ہوئی ہے ہم تب چیزوں کو سمجھنے جو ہے وہ لگے ہیں کہ انڈیا کی سوسائیٹی جو ہے وہ بڑی مادرن ہے سیکولر ہے اور انڈیا کی جو لڑکیاں ہیں وہ آج بڑے بڑے انٹرنیشنل کمپنیز کی سی او ہیں یا بڑے اور بڑے عوضے پر بیٹھی نہیں ہیں جو کہ اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اپنی کنٹری کا نام روشن کر رہی ہیں تو اس میں پاکستانی سوسائیٹی کہا جائے لڑکیوں کو پڑھایا نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی لڑکیاں کیوں نہیں بڑے بڑے انٹرنیشنل کمپنیز کی سی او بنتی تو ان کو پڑھائیں گے تو کچھ اور ہوگا جب ادارے میں حفوظ نہیں ہوں گے جب انسٹیٹیوٹ میں حفوظ نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پہ پیرنٹس کو ہوگا کہ وہ اپنی بچیوں کو وہاں پر پڑھنے کے لیے بیجیں تو اس لئے تو ہماری جو لڑکیاں ہیں بچے ہیں ینگ یود ہیں وہ اس لئے تو آگے پر موٹ نہیں ہو رہی آگے پڑھ نہیں رہی اور ان کو بس ایک ہمارا یہاں پر جو